آرمی کی اس کا جو پرانے جو کھنڈرات تھے سپس کے جو انہوں نے چھوڑ دیئے ہوئے ہیں آج سے دس پندرہ سال پہلے یہاں پہ ایک آدمی ہے لوکل جس کا نام ہے شبیر احمد تو اس نے ایک بورڈ لگا کے رکھا ہوا ہے روز پبلک سکول پترادا یہ سکول چلا رہا ہے وہ بندہ دوزار پانچ سے میں جب یہاں پہ مجھے کلسٹر ہڑکی پاول ملی 2016 میں تب بھی میں نے وزٹ کیا تو اس بندے کے پاس کوئی پرمیشن نہیں تھی میں نے ایک فائل بنا کر کے اس وقت کے سی او الطاف صاحب کو سبمیٹ کی تو انہوں نے آرڈر کر دیا تھا کہ بھائی یہ سکول آج سے کلوز ہے کیونکہ اس کے بعد پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے اور اس آرڈر میں یہ لکھا تھا کہ اگر یہ بندہ آج کے بعد سکول کھلے گا تو اس پر پولیس کیس کیا جائے گا اس کے باوجود بھی آج جب آپ کے سامنے میں نے یہاں پہ چھاپا مارا تو پہلی چیز جو میں نے ان سے مانگی کہ آپ اگر یہاں پر بچوں کو لے کر کے بیٹھے ہیں گیٹس ٹنڈر ٹک آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں آپ اپنی پرمیشن دکھائیے آپ اس چیز کے گواہ ہیں یہ دو آفیسر میرے ساتھ جو ہیں وہ کمپنی کیے ہوئے ہیں اس جنٹلمن فیلڈ ٹو پروڈیوس اینی ڈاکومنٹ جس میں یہ پرمیشن ان کو دی گئی ہو کہ آپ کو کیا پانچویں تک تیسری تک آٹھویں تک کیا کس درجہ تک سکول چلانے کی پرمیشن ہے یہاں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دو ہزار پانچ سے لے کر کے آج تک بدوٹ اینی پرمیشن آٹھویں تک سکول رن کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پرمیشن ہی نہیں ہے پھر لوکیشن کا مسئلہ ہے کہ لوکیشن آرمی کا وہ ایریا جو کہ بالکل ایبینڈنٹ ہے آپ بیلڈنگ دیکھ لیجیے جو کھنڈرات ہیں ان کے اندر بچے رکھے ہوئے ہیں نہ ان کے پاس ایڈمیشن ریجسٹر ہے نہ ان کے پاس ریزیلٹ ریجسٹر ہے نہ ان کے پاس کوئی اسکیٹمنٹ ہے یعنی کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے اب یہ کرتے کیا ہیں کہ میرے پاس ایک دو پروف ہیں جہاں سے میں نے ان کو پکڑا یہ ہے کہ بچے ہیں پترارا کے بچے ہیں دیری ریلیوٹ کے بچے ہیں دیری دڑا کے یا آس پاس کے جتنی پیرافیرک کے گاؤں ہیں ان لوگوں کو انہوں نے بورڈ لگا کر کے یہ بے پوپ بنا رکھا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے یہ پوری ٹوشن فی ان سے چارج کرتے ہیں لیکن بچے فیزیکل یہ یہاں بٹھاتے ہیں اور کٹار مال میں ہے اس نام کی کوئی پرائیویٹ اکائیڈمی ہے ان کا کمپلیکس جو ہے وہ ہائیڈ سکنڈی سکول دیری ریلیوٹ پڑتا ہے میرے پاس آج تک ان کا کوئی بھی فرسٹ پرائیمری سے لے کر کے ایڈ تک نہ کوئی ریکارڈ آیا نہ کوئی ایڈمیشن کا مجھے پتا تھا اور نہ ہی کبھی یہ اگزام جلانے کے لیے یا ریزلٹ کو کانٹر سگنیچر کروانے کے پاس میرے پاس آئے یا آٹھمی کا اگر کوئی بچہ ہو ان کا تو وہ میرے پاس اگزام جانا چاہیے تھا ڈائیٹ ریوری سے اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریزلٹ کوانٹر سائن ہو کے آنا چاہیے تھا پھر اگر ان کو انہوں نے کسی کو ڈی سی دینی تھی یا سکول لیونگ سٹیفکیٹ دینا تھا تو اس پہ میرا کانٹر سگنیچر ہونا چاہیے تھا بجائے اس کے میں نے بہت سارے ایسے سٹیفکیٹ ضبط کیے ہیں کہ جن میں بچہ اس سکول میں فیزیکل رہا فیزیکل ہی رہا اور اس کی سکول لیونگ سٹیفکیٹ پہ ہائر سکنڈی سکول ککوڑا جو کہ یہاں سے بیس کلومیٹر دور ہے اس کے پرنسپل صاحب کا کانٹر سگنیچر جو ہے وہ اس پر موجود ہے میں آپ کو وہ ثبوت کے طور پر دوں گا تو یہاں پہ جو بھی پایا گیا کوئی ریکارڈ کوئی پرمیشن کوئی کچھ نہیں ہے صرف لوگوں کو بے فوف بنا کر کے بچوں کو یہاں بٹھا کر کے فی کلک کی جا رہی ہے اور نہ جانے کہ وہ سکول جہاں پہ ان بچوں کو ریجسٹر کیا گیا ہے اب میں اس سکول میں بھی نیکس ٹائم چھپا ماروں گا اور اگر مجھے وہاں کے ایڈمیشن ریکارڈ میں کسی کا ریزیڈنس پترارا یا یہ بچے میں پتا کروں گا کہ یہ اوریجنلی کس سکول میں جو ہے یہ داخل ہے اور فیزیکلی یہاں بیٹھتے ہیں میں اس کے خلاف بھی کاروائی کروں گا اور آپ کے سامنے میں ابھی اس پندے کو نوٹس سرو کر کے جاتا ہوں کہ امیجیٹلی یہ وائنڈ اپ کر کے یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھائے اور ان بچوں کو جہاں سے لائے ہیں ان کے والدین کے حوالے کرے اور میں پبلک کو بھی اویر کروں گا کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ یہ سکول ریجسٹر نہیں ہے ریکرگنائز نہیں ہے اس کے پاس پرمیشن نہیں ہے تو ہر ملے میں ایسا سے کی تیعت اگر آج پرائیمیری سکول موجود ہے تو ان کو کس نے گائیڈ کیا یا ان کے پاس ایسا کیا وہ مطلب ہے تھا چیز کے اٹیک کر کے یہ بچوں کو یہاں لے آئے اور پچھلے آپ یوں مان لیجیے دوزار پانچ سے اگر یہ چل رہا ہے تو آج کیا ہے جی تہیس لگا ہے اٹھارہ سال سے یہاں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اٹھارہ سال سے یہاں لوگوں کو بے کووپ بنایا جا رہا ہے اور پھر یہ بچے جب جاتے ہیں آگے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کی ایڈمیشن جو ہے وہ نیچ سکول میں کیسے ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا کرائیم ہے یہ ایک بہت بڑا بلندر ہے یہ ایک بہت بڑا چار سو بیسی ہے بدورٹ اینی پرمیشن بدورٹ اینی انفرسٹرکچر آپ کسی جگہ کسی پیڑ کے نیچے جس کو دل لائے گا جس کو کوئی اچھی سی پلین جگہ مل جائے گی تو وہاں اپنا سکول بورڈ لگا کر کے کھول دے گا تو میں اگر یہاں پہ آیا ہوں تو میں ورسلی چیف ایڈوکیشن آفیس رجوری کی ڈیریکشن پہ آیا ہوں اور اس ساری کاروائی کو سپروائز کر رہے ہیں ہمارے جائنٹ ڈیریکٹر سکول ایڈوکیشن رجوری پنچ تو بھائی سکتی سے آج تو میں نے دو سکول پکڑے ہیں میں پورے جو جیسے مجھے ہدایت ہے اپنی میڈم کی ہر وہ سکول جو نامز کی وائیولیشن کرے گا اور من مرضی سے بغیر کسی اجازت کے اگر چلے گا تو میں اس پر اگر کوئی اس سے بھی بڑی کاروائی کرنی پڑی وہ کروں گا میں ان کو نوٹی سرب کر کے جاتا ہوں کلوز کرنے کا وائنڈ اپ کرنے کا یہ ذمہ دار ہوں گے ان بچوں کے فیوچر یا کیریئر کا کہ اگر ایک سال یہ یہاں رہے اب انہوں نے اگزام کہاں پہ دینا ہے اور جو ریکارڈ ریکارڈ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس آپ کے سامنے کی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے تو میں ابھی ریٹن ریپورٹ جو ہے وہ اپنے آفس میں جا کر کے اپنے خائر اپس کو تو میں سی او میڈم کو جائنٹ ڈیریکٹر صاحب کو ڈیریکٹر سکول ایڈوکیشن کو بھیجوں گا کہ ہمارے علاقے میں یہ حالات ہو سر اگر یہ ایک بیلڈنگ بہت بری کنیشن ہے اگر کوئی بیلڈنگ گر جاتی ہے اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا کون رسپونسیبٹی لے گا یہ تو ماننے والی بات ہے لیکن یہ ایلیگل یوز ہو رہا تھا اگر یہ ایسا ہو جائے تو پھر تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ایلیگل ہے ایک یہ بات ہے کہ اس میں پرشید پڑی ہوئی ہے اس میں لہنٹ نہیں ہے اور دوسری چیز نہیں پڑی ہوئی ہے جسے ایک دم ہی بلند نکارہ تو ہے نا نکارہ چیز استعمال کے لیے نہیں ہوتی نہیں آپ یہ مانتے ہیں کہ ایلیگل یوز ہو رہا تھا